اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں mlt hub with کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کارٹیسول ٹیسٹ اور آج کی ویڈیو میں بھی پہلی کی طرح ہم کچھ اہم باتیں کریں گے تو وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک کارٹیسول ٹیسٹ ڈیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ کارٹیسول ہے کیا کارٹیسول ایک گلوکوکوٹیکائیڈ سٹیرائیڈل ہارمون ہے گلوکوکوٹیکائیڈ وہ ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ کاربو آئیڈریٹ فیٹس اور پروٹین کے میٹابولیزم میں اپنا رول ادا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جسم میں انفلامیشن کو روکتے ہیں کارٹیسول ہارمون کو سٹریس ہارمون بھی کہا جاتا ہے یعنی جب بھی ہمارے جسم میں ہمارے دماغ پر دباؤ جو ہے وہ بڑھتا ہے تو ہمارا جسم پھر بناتا ہے یہ کارٹیسول ہارمون اس کے علاوہ یہ کارٹیسول ہارمون بنتا ہے ایڈرینل گلینڈ میں اور ایڈرینل گلینڈ میں اس وقت بنتا ہے جب ایڈرینل گلینڈ کو سگنل ملتا ہے بنانے کا ایسی ٹی ایچ کی طرف سے ایسی ٹی ایچ جو ہوتا ہے تو وہ بھی ایک ہارمون ہے جو کہ کہلاتا ہے ایڈرینو کارٹیکو ٹروپک ہارمون اب ہم بات کریں گے کہ یہ کارٹیسول ہارمون ہماری جسم میں کیا کام کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ کارٹیسول ہارمون ہمارے جسم میں انفلامیشن کو روکتا ہے اس کے علاوہ جو دل کی کام کرنے کی صلاحیتیں ہیں تو اس کو یہ برقرار رکھتا ہے اور ہمارے جسم میں یہ بلڈ پریشر کو بھی برقرار اور مساوی رکھتا ہے اس کے علاوہ ہمارے جسم میں پانی کے بیلنس کو بھی یہ برقرار رکھتا ہے ہمارے جسم میں یہ شگر کے لیول کو بھی بیلنس اور برقرار رکھتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمارے دماغ کو بیدار رکھتا ہے یہ کارٹیسول ہارمون اس کے علاوہ یہ کاربو ہائیڈریٹس، فیٹس اور پروٹینز کے میٹابولزم کو بھی برقرار رکھتا ہے اور ان تینوں کے میٹابولزم میں بھی مدد مہیا کرتا ہے ابھی ہم جانیں گے کہ اس کارٹیسول ٹیسٹ کی تشخیصی اہمیت کیا ہے لیبارٹریز میں تو اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم جان سکتے ہیں کہ ایڈرینل گلینڈ اپنا کام ٹھیک طرح سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اس کارٹیسول ٹیسٹ کی مدد سے ہم جان سکتے ہیں کہ پچھوٹری گلینڈ اپنا کام ٹھیک طرح سے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس کے علاوہ اس کارٹیسول ٹیسٹ کی مدد سے ہم مریض کے جسم میں کشنگ سنڈروم کے متعلق جان سکتے ہیں کہ وہ ہے یا نہیں ہے اور اس کارٹیسول ٹیسٹ کی مدد سے ہم جان سکتے ہیں کہ مریض کے جسم میں ایڈیسنس کی ڈیزیز یا بیماری ہے یا نہیں ہے ابھی ہم بات کریں گے کہ کارٹیسول کا نارمل لیول کیا ہوتا ہے خون میں تو اگر مریض سے ہم خون کا نمونہ چھ بجے سے لے کر دس بجے صبح تک لیں گے تو اس ٹائم پر کارٹیسول کا لیول ہائی ہوتا ہے اور نارمل ویلیو اس ٹائم خون میں ہوتی ہے پانچ سے لے کر پچیس ایم سی جی پر ڈی سی لیٹر تک اور اگر شام چھ بجوں سے لے کر گیارہ بجوں کے ٹائم پر ہم مریض سے خون کا نمونہ لیں گے تو اس ٹائم پر کارٹیسول کا لیول کم ہوتا ہے جو کہ ہوتا ہے پانچ سے لے کر پندرہ ایم سی جی پر ڈی سی لیٹر تک تو یہ ڈاکٹر کے موٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ صبح کے ٹائم پر یہ کروانا چاہتا ہے اس ٹائم پر کارٹیسول کا لیول خون میں بلند ہوتا ہے یا پھر وہ شام میں کروانا چاہتا ہے اس ٹائم پر کارٹیسول کا لیول لو ہوتا ہے تو یہ ڈاکٹر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کس ٹائم کا کہتا ہے تو اسی ٹائم پر آپ نے مریض کا خون لینا ہے اور کارٹیسول کا ٹیسٹ کرنا ہے ابھی ہم بات کریں گے کہ کارٹیسول کے لیے خون کا نمونہ کس بوتل میں لیا جاتا ہے تو تین سے پانچ ایمل کا خون کا نمونہ لیا جاتا ہے گرین ٹاپ ٹیوب میں سینٹری فیوج کیا جاتا ہے سیرم کو نکالا جاتا ہے اور پھر ایڈوانس مشینری پر کورٹی سول ٹیسٹ کو رن کیا جاتا ہے ابھی ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی میڈیکل حالتیں ہیں جس میں کورٹی سول کا لیول خون میں بلند ہو جاتا ہے تو اس میں ہیں اگر مریض کو سٹریس ہو یا اگر مریض کو کشنگ سینڈروم ہو یا اگر مریض میں ٹیومر ہو پچوٹری گلینڈ کا یا پھر اگر مریض میں ٹیومر ہو ایڈرینل گلینڈ کا وہ عورتیں جو بچوں میں وقفے کے لیے کانٹرسپٹیو ٹیبلٹس کا استعمال کرتی ہیں تو ان کا کورٹی سول کا لیول بھی بلند ہوتا ہے وہ مریض جو کورٹی کو سٹیرائیڈ دوائیں یوز کرتے ہیں تو ان کے کورٹی سول کا لیول بھی بلند ہو جاتا ہے کوئی بندہ جل جائے اکلمسیا میں ہائپر تھائرائیڈزم میں اور جن لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے ابیز ہوتے ہیں تو ایسی حالتوں میں جو کورٹی سول ہے اس کا لیول خون میں بلند ہو جاتا ہے ابھی ان میڈیکل حالتوں پر بات کریں گے جس میں کورٹی سول کا لیول کم ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی حالت ہے کہ اگر مریض کو سٹروک ہو جائے یا کسی کی سر پر بہت گہری چوٹ لگ جائے ایڈیسن کی بیماری میں ہائپو تھائرائیڈزم میں ہائپو پیچوٹریزم میں ایڈرینل ہائپرپلیزیا میں اور سیروسز میں کورٹی سول کا لیول خون میں کم ہو جاتا ہے بہت زیادہ شکریہ ایمیل ٹی حبیت کامران دیکھنے کے لیے امید ہے یہ لیکچر آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہمارے چینل ایمیل ٹی حبیت کامران کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ